خیضر تو مجھے اس لڑکے کا نمبر دو اگر اس کو مرے کولیج سے دھکے مار کے باہر ہی نکلوایا تو میرا نام بھی راضی نہیں ویسے ختیجہ باوی میں آپ کی بیٹھیوں کو بڑا شریف سمجھتی تھی کہ انہوں نے تو مجھے بہت ہی خلط ثابت کر دیا بیٹھیوں سے کیا مراد ہے آپ کی اور ویسے بھی فیضہ کا معاملہ آپ کے سامنے صاف ہو گیا نا اس کا کوئی خصور نہیں ہے تو فیضہ کی سائٹ کی کہانی ہے نا دوسری سائٹ کی کہانی تو ہم نے نہیں سنی تو آپ لڑکے کو بلوا لیجے نا دوسری طرف کی کہانی بھی سن لیتے لو میں کیوں پڑھوں اس معاملے میں بالا مجھے کیا ضرورت ہے اور میں کہاں جانتی ہوں اس لڑکے کو آپ کو کتنی ضرورت ہے یہ تو آج میں نے دیکھی لیا امی فیضہ نے مجھے سارا معاملہ پہلے ہی بتا دیا تھا میں نے ہی اسے روکا تھا میں نے اسے سکتی سے منع کیا تھا کہ امی ابو سے بات نہ کرنا مجھے اندازہ تھا کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کتنے شوق سے اس نے میڈیکل یونیورسٹی میں اڈمیشن لیا تھا اگر آپ لوگ اسے واپس بلا لیتے ہیں تو کیا اس کا کریئر خراب نہ ہو جاتا اور یہی سوچ کر اس نے اس لڑکے کی کمپلین نہیں کی تھی کہ اس کا کریئر تبہ ہوگا لیکن وہ اس لائک ہی نہیں تھا مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ اس حد تک گئے سکتا ہے تو میں پہلی فورصت میں ہی آپ لوگوں کو بتا دیتی اس کے بارے میں اگر اس کو میرے کولیج سے دھککیں مار کے باہر ہی نکلوایا تو میرا نام بھی راضی نہیں تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا ہیرو بننے کی اس کی منگنی ٹوٹ چکی ہے اور ویسے فیضہ اگر تم نے اپنی امی اببو کو نہیں بتانا تھا تو راضی کو ہی بتا دیتی اس کو تو بہت شوق ہے ایسے مسئلے سالف کرنے کا پوچھ اپنی بہن سے اور تمہارا مسئلہ تو جی جان سے سالف کرتا حادیہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے موانی آپ خود بھی تو بتا سکتی ہیں کیا کہ اس طرح میں نے نتاشا کو بچایا تھا اس لڑکے سے وہ لڑکا شہری اس کے چنگل میں پس گئی تھی ہے چھپکے شادی کر لی تھی انہوں نے دونوں ہاتھ سے دولت لوٹ رہا تھا یہ بھی تو بتا سکتی ہیں خیال فیضہ تم مجھے اس کا نمبر فاورٹ کر دیں میں دیکھ لوں ماں سے ہمیں چلنا چاہیے پیٹھے تمہیں اپنا سامان پاک دیں ہادیہ کہیں نہیں جائے گی آپ فیضہ کو لے کے جا سکتی ہیں لیکن میں اس وقت اپنے امی ابو کے ساتھ جانا چاہتی وہ پریشان ہے انہیں میری ضرورت ہے چھپکے چلی جا لیکن یہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے خوب پتا ہے کہ تمہارا دل کتنا لگتا اب اس گھر میں مجھے خوب پتا ہے